بھائی آپ کیوں گردن نیچے کر کے مسرسل بیٹھے ہوئے ہوں چہرے کی رونے جیسا خسو بولو آپ کو سمجھائے غم ہم کو کوئی غم نہیں ہے کونسا ایسا آدمی یہاں پر ہے جس کو غم نہ ہو ایک آدمی دنیا میں دکھا دو جس کو کوئی غم نہ ہو ایک آدمی آپ مجھے دکھا دو جس کو کوئی غم نہ ہو بیمار ہو جائے گا آدمی ڈپریشن میں چلا جائے گا ٹینشن میں چلا جائے گا خود کسی کے خیالات آئیں گے مایوس ہو جائے گا نا امید ہو جائے گا یقی زندہ بھی ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ تکر کوئی ہے کتنے غم آئے نبی صلی اللہ تعالیٰ تکر خود فرمانے بھئی یاد دلانا کل انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے خود فرمانے کہ جب تمہیں غم جادہ آئے نا مفہوم ایسا غم پہ پریشان ہو جاؤں میرے اللہ کے پاس جانے کا واقعہ یاد کر لیا ترہا اس سے بڑا چا عمد تو غم ہوگا اس سے بڑا چا غم ہوگا بھئی یہ ایسا نہیں امہ ایسی اببہ ایسی غم آ گیا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ایسا آدمی دھندہ چا کرے گا ایسا آدمی گھر سے نکری کے لئے کیا نکلے گا میں جانتا ہوں ایسے روگوں کو مجدوری کیے مجدوری کیے آج اس کا بیٹا فیکٹری کا مالک ہے گھر تو تھوڑی بھی اتما ہے ہر وقت ادا غم گی تو کیا کرے گا بھائی انٹریوی دینے جائے گا وہ انٹریوی دیکھتر سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ ہمارے قابل نہیں یہ دور وقت سوتا رہے گا اور اداس رہے گا جب شیخ کے پاس ہی نہیں ہفتے ہو تو بھر گھر میں کیا آس ہو گیا نماز میں جمعہ میں ہرکت بھونتا رہ گا مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا مجھے ایسا ہو گیا پوری خواہشہ تو جنت میں پوری ہوں گی ایڈواز جنت میں کیوں منتے ہو گئی ایک آدمی حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حق بات بیان کرنے پر کیا سہزا ملی تین دن پانی بند کر دیا حضرت میں گھر پر اور حضرت پر پانی گولنے کے لئے تو آسا ہے پینے کا پانی کھانے کا پانی کس چیز کے لئے پانی کام نہیں آسا اللہ سے روتے رہے روتے رہے روتے رہے شاہ بھضی طالب یہ گھاٹی میں تین سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کو رکھا اور بھی اللہ پر تھے بوک سے چھوٹے بچے اور ہماری صحابیات رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز گھاٹی کے نیچے آتی تھی آج میں یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا صحابہ نے کیا کپڑے پہنے پتا تو کرو ذرا گھٹلی کھاتے تھے گھٹلی صحابہ انہیں پوچھا کہ ہمیں سنائے کہ آپ گھٹلی کھاتے تھے اب وہ کیا مزہ ملتا تھا فرمائے آرے دوست جب گھٹلی نہیں ملی تب پتا چلا گھٹلی میں کیا ملہ آتا تھا ہمارے اُدھر پیٹ سے پتھر مانے دے گئے ادھر حلوے پرانٹے گنے دے گئے پورے دنیا میں ایک پرندہ آپ مجھے دکھاتے ہو جو بغیر رس سے مرا ہو مرے ملیں کہ آپ کو بھوک سے ایک پرندہ مرا ہو تو مجھے بتا دو کتابوں میں لکھا ہے کہ پرندوں کو جو اللہ پر اعتماد ہے اگر وہ اعتماد ہمیں اللہ پر ہو جائے تو ہمارے کے لئے کافی ہے کیا وہ دپارٹمنٹی رسور میں جاتے ہیں کیا وہ کیش دیتے ہیں وہاں پر ایک نعوذ باللہ کریڈٹ کارٹ بٹا بھی نہیں ہے داری والوں کو کریڈٹ کارٹ کون سا لاؤ ہے صاحب ہم نے تو وہ کریڈٹ کارٹ لیا ہے جت میں جو ہے وہ کچھ کیش فورم دینا پڑتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا کانٹریکٹ کیا ہے محبیتہ کو دکھاؤ کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر پیسے نہیں ملے تو چھوٹ لگے گا تو کانٹریکٹ تو کر لیا نا آپ نے کانٹریکٹ تو کر لیا نا آپ نے آپ نے تو اس شکبت جسپت کر دی ہے نا پوچھو تو صحیح کتنے کسیم کے کریڈٹ کارٹ ہے کون سا چلے گا بس جید میں کریڈٹ کارٹ رکھا ہے اللہ کے نظر اٹھ دیں جہاں تکلیف ہوگی اسٹریس کر دیں گے یہ ہے ہمارا ہیمان کارٹ پر ایمان ہے ہمارا یہ ہی پتہ کہ اپنی چادر سے زیادہ ہم پھیل جائیں گے پھر اس کریڈٹ کارٹ کو پیشہ دینا ہے اس سے لے کر دے دی ہم پھر وہاں ایسے آٹھا دج دج پندرہ پندرہ کریڈٹ کارٹ ہمارے جیبوں میں رکھے گئے ہر خواہش نعوذ باللہ پوری ہو رہی ہے اللہ بچائے ہر خواہش آتمان پر جنت میں وہ بھی جنت میں دوزخ میں نہیں اللہ مجھ سمید ہر مسلمان جو گزر چکا جو موجود ہے جو آئے گا ہماری اولاد کامت تک کی ضروریات ہر مسلمان اللہ معاف فرما دے ایک ہمارے بہت میرے پیارے بہت ہی پیارے حضرت کے پاس میں لے چلا ان کو تو میں نے کہا حضرت ان کے گھر والوں کو شکایت ہے کہ یہ گھر میں مسکراتے نہیں ہیں حضرت نے فرمایا حضرت ظالم محبت میں کہا جاتا ہے فرما یہ ظالم جب یہاں آتا ہے یہاں تو مسکراتا رہتا ہے میں نے کہا حضرت ان کے گھر والے جھوٹ نہیں بولیں گے یہ گھر میں ایسا نہیں رہتا میں آپ کو پسید دوائی دیتا ہوں تو حضرت رہتنے لگے فرمایا خبر را یہاں میرے پاس اللہ ہے دکان پر دانچ پھار پھار کے سیل کر رہے وہاں اللہ ہے گھر میں اللہ نہیں ہے کیا تمہارے چہرے کی بشا شر دیکھیں تمہارے ماں باپ کا دل پھول کی طرح کھل نہیں جائے گا کس بات پر تم خاموش ہو آپ اچھلی بار بھی آئے سے آپ کو اتنا سمجھایا اچھ بار بھی آپ آئے وہ آپ کو میں نے وقت دیا الحمدللہ آج ایک صحابہ آئے سے اپنے بھائی کو لے کر اس کو بیعت کر لیجئے میں نے کہا آپ نے کیسے علک بات سن لیں ان کی نیند کتنی ہے رات کی کہ یہ مسئلہ ہے نیند نہیں ہے غصہ کتنا ہے کہ یہ دیئے میں نے کہا ان کو میں بیعت کروں گا پاگل ہو اللہ معاف فرمائے آپ کیسے اپنے بات کر دیئے بیعت کرنے کی خیلے وہ آئے جائے ہماری بات تو مانیں پتا تو چلے بیعت پر سوڑی یہ اصلہ فرض ہے یہ شکل کے ساتھ گھر میں بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ میں گھبرا رہا ہوں کہ بھی مدھے پکل کے نمارے اور نیند جس پہ نہیں آتی اس کا کیا حال ہوگا جس کے چہرے پر مسکرات نہ ہو یہ سنت ہے حالانکہ اچھنی تکلیفوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت قبصم رہتا تھا ہر وقت قبصم رہتا تھا آہ بارکیسری دفعہ جو ہے نا ایسے کر کے ادھا ایسے کیا ہے یہ چہرہ ہے بھائی اس سے کوئی مکلے ہو جائیں گے آپ میرے پینے سے پوچھو مجھے کتنے غم ہے ابھی یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں دو چین پر مجھے غم نہیں ہے میں تو بیمار ہو جاؤں گا بتا رہوں گا اے یہ مشکل تو ہمارے دوست پر کیا کریں گے وہ تو شارکوں اور زیادہ پرابلم میں آ جائیں گے سب کہیں گے کہ بھئی شہوز نیمن کے بات مت جاؤ وہاں پر جو جاتا ہے ٹینشن سے واقع جاتا ہے گناہ نہیں کرنا ہے ارے ماباک کتنا خوش ہوں گے جب اولاد کے چہرے پر مسکلات دیکھیں گے ایک ان کو غم الگ ہے ہمیں غم الگ ہے اوپر سے اپنا غمدی ماباک پر ڈال بھو پریشان بچارے بیٹا کیا بات ہے بیٹا کیا بات ہے نہیں کسی بات نہیں کسی بات نہیں اللہ اکبر کیا آپ کو بتا ہوں آدھال مارشلت میں دوسلک بیش رہے صرف آج نین کا غلبہ ہو رہا ہے چاہت ہونا ٹھیک ہے خیال لکھنے آپ کے برابر کا ہے ایک یہ کونی جو ہے یہ زور سے لگتی ہے پتاک کے مارنا بس میں اشارہ کر دوں چونکہ آپ کو پتا بس جلے گا نہیں یہ زور ہے ایسے کر دوں بس اٹھا کے اڑا دینا زور سے پاورفل ہاں ہی شعبات انشاءاللہ بول دیا پرانا بدلہ چکا نے نظر ہوئی ہے ارے بھائی کتنا وقت ہے کیا ہمیں معلوم ہے تب جب سے پارچر ہو جائے گا شریعت اور چونک کا طریقہ اتغل بھی ہے اتمل بھی ہے اجمل بھی ہے آج ایک صاحب آئے سے غم کا میں نے کہا بھائی تو حس بول آدھا کا مگر نہ جائے تو تو مجھے بول دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی کام ہوتا تھا نا ضرور صلات الحجات یہ ہماری کی تو خواہش ہے نا ایک پرادو ہوئے ایک بی ام دبلی ہوئے ہمارا بھی تو ہوای ہے آٹھ ہزار گھتہ بھنگلہ ہوئے اور چھے بھدر پہ آدھی آدھ بن جائیں پچاس ہانتہ ہونی چاہیے ایک جمبو جہاز ہونا چاہیے اور اچانک امرجنسی میں لینڈنگ کی پتہ جلا شیخ جو ہے وہ پلنگ کے لیے گرا ہوا ہے کیا یہ زندگی ہے بھائی آدھا کتنے پیار ہیں اللہ کے ولیوں کے سرگار لیکن دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہم جو پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم شیخ جنگل کے بھائی ہیں وہ شیخ جلی کو اتنے کا کے مجدور ہی کرے گا کہ ہر اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں کہ پھر یہ اچلی گھی کا مٹکا ہے یہ پہنچا تجھے اُس زمانے کے آٹھانے دیں گے آپ آٹھانے سمجھیں گے نہیں پچاس روپے دیں گے کتھیش ہے آج بھی مٹکا ہوتا ہے نا مٹی کا اس میں رکھتے ہیں اچلی گھی اُس زمانے میں لے کر چلا کہ پچاس روپے سے دس انڈے مجھے نہیں معلوم کتنے کا انڈہ ہے ہم اگر آتنا نہیں پچاس روپے سے پانچ انڈے لوں گا زبیر ٹیل والا زبیر ٹیل والا جناب پھر وہ بڑے ہوں گے پھر ان کی شادی کراؤں گا پھر چوزے 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 بچے چوزے بچے مرگی مرگا مرگی پولٹی فارم بن گیا چل رہے ہیں پولٹی فارم ہم بھی ایسے ہی کہ میں اپنی لئے بات کرتا ہوں آپ کے لئے نہیں کرتا آپ لوگ تو لے کو ہم تو خوابوں میں پتہ نہیں کہاں پہت جاتے ہیں پورے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا ہے بھلے بھلے بھائی پھر پورے دنیا پر کمجہ ہو گیا ہے ایک دن میں اب کل کیا ہوگا سب کام تو صحیح ہو گیا سارے اڈے ختم ہو گئے اور سارے کیبل چینل سب ختم ہو گئے موبائل سب صحیح ہو گئے عورتیں برکے میں چلی گئی ہر آنگ رشوت سب ختم ہو گئے داکے واقع اب کیا ہوگا کل اللہ کا انتظام ہے وہ رب ہے پالنے والا ہے نظام کائنات کو چلانے والا ہے اس کے میں اپنی اکل بھٹاگوڑی مد کرے ایک آدمی بیوی کے پاس روڈا نہ آتا ہم کو اگر اپن کو اگر پاکستان کا حکومت نہیں جا رہے نا اپن پاکستان کا تقدیر بدل دے دے ایک دن آٹھ مرتبہ اس شخص نے کہا اپن کو اگر پاکستان کا حکومت نہیں جا رہے نا اپن پاکستان کو تقدیر بدل دے دے بیو نے کہا رہنے دے رہنے دے صبح سے پریشان کر دیا میرے کپڑے پہنے پر ایسے در بدل پھر پاکستان کی تجزی بدلنا نوچ موچ کے تو ہم نے اپنے ملک کو ایسا کر دیا ہے اور چلیں اور شکایت ہیں یہ ہو رہا ہے اپنے لوگوں نے کیا دیا یہ جمعہ ہوتا ہے پاکستان نے ہم کو دیا ہم نے کیا دیا پاکستان کو یہ تو پہلے فیصلہ کرو حیث کہاتا ہے میرے حق ماباپ بھی جائے یہ جیسے ہم نے کسی اقضاء کیے بھائی پوچھو بھائی کسی کام ہے ان کو تو شیف کیلی صاحب سے وہ پولٹی فارم بن گیا اب کا مزا نہیں ہے کیٹل فارم ہونا چاہیے اب خیالات میں کیٹل فارم بھی بن گیا اب جناب وہ گائے بھین گائیں بہت اور بہت کے دوسرا ملک پیک بھی پلانٹ بھی لگ گیا بھائی وہ زمانے میں اب جناب وہ گھر بن گیا بہت بڑا آٹھ ہزار گز کا پتہ چلا پھوڑوں سے ایک رئیس آیا اور کہا میرے بیٹی سے شادی کر لو سب یہ کل رہا ہے خیالات نہیں اس نے کہا چل رہے ہیں ہم تو اور کسی شہزادی سے شادی کریں گا اس کا باب پیر میں پڑ گیا اس پر ایک بات بتانی ہے کہ ایک آدمی کسان تھا بہت غریب تو اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھے چودری صاحب کے بیٹی سے شادی کرنی ہے کہا بھے تو مروائے گا کیا کہا نہیں کرو گا یہی کروں گا بے حقوق بھنگ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا چودری صاحب کے محل میں چلا گیا چودری صاحب نے پوچھا کیا کام ہے رہی کہ وہ میرے بیٹے کی اپنی بیٹی سے شادی کر آ دیں اب اتنے سب لوگ بیٹھے گئے چودری صاحب لالت خراب ہو گئی اشارہ کیا پھینٹی رگا اسے آٹھ لوگوں نے اٹھا اٹھا کے مار مار کے اس کا بھرکس بنا دیا پھر بڑی مجھے تو اٹھا جنگی پہ اندر کر کے کہا شادی صاحب پھر میں نہ ہی کم جانا ہمارے خابوں کا یہی آل ہے ایسے ایسے کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں چاند کا دھکڑا چاہیے گھر بوچی دھکڑا ہے چاہیے چاند کا دھکڑا تو بہرال یہ شیفتیلی کی بات ہمارے لیے میرے لیے آپ لوگ کے لیے پوڑی ہے بھائی ہم زیادہ ترچہ پڑھائیں تو پھر اس کے بعد جناب وہ اس نے منت کی نواب صاحب نے کہ میری بیٹی سے شادی کرو شادی بھی ہو گئی بچہ بھی ہو گیا پھر بچے میں اب یہ کروڑ پتی یہ کروڑ پتی وہ خیالات نہیں اور بچہ کہتے ہیں اببا ایک روپیہ دھونا ہم کو حدیعہ کا بچہ اتنا خرقہ کرتا اببا ایک روپیہ دھونا شاہلہ نے جو لات مارینا اس کو وہ چوپر رکھا تھا مٹھا دھڑ سے نیچے گر گیا ٹوٹ گیا سارا اصلی بھی ضائع ہو گیا شیفت صاحب نے ماری یہ دھپڑ کا نالا ہے سارا ضائع کر دیا اتنا کہا چھپ ہوئے تمہارا بچے بھی گیا ہے میرے تو کیٹل پارم بھی گئی میرا تو فش پارم بھی گیا میرا تو سیوزے بھی گیا پولٹری پارم بھی گیا مہن دے گیا بیگی بھی کی بچہ بھی مر گیا ہرے کچھ نہیں ہوگا سوچنے سے ہوگا تو صلاحات الحضرت پڑھنے سے ہوگا ہوگا تو اللہ تو یاد کرنے سے ہوگا اور ایمان صلاحات الحضرت کی دعا تو دیکھو کیا لکھا ہے یا اللہ جو آپ کے علم میں خیر ہے مجھے کیا معلوم میرے لئے کیا ہے شادی کرنے میں بھی ہاتھ کرو نہیں تو نہیں کروں گا پسا چلا شبا شاہ مرگا بنا کے گھنڈے مار رہی ہیں کتنی بڑی نصیت ہے اس میں جو دیکھونا آپ دنیا کی حقیقت اتنی بڑی کتاب اتنی خوصیرت اتنی مہنگی مفت پتہ نہیں کتنے گھڑوں میں مساجد میں دفتر میں ایک حدیث پر روچ پڑی جا رہی ہیں الحمدللہ پیسے لگانے والوں نے پیسہ بھی خوب لگایا ہے کہ صرف حدیث پر ہر حدیث پر کی نکی حوالہ بخاری شریف مسلم شریف وران پر کی آیتیں مفت اللہ کے کرم سے جس کے پاس نہ ہو مجلس پر مفت لے لے ایمان سازہ ہو جائے گا ایک حدیث پر آخری جملہ ہے کہ کلم خوشک ہو گئے صریفیں اٹھا لیے گئے کیا مطلب سب لکھا گیا شبہ برات میں موت حیات گھاٹا نقصان سب اب ہم کو کیا معلوم اس لئے پڑھائی منانے اس کے لئے جوپ منانے دکان منانے کاروبار منانے گناہ کرنا منانے مصیب بند ہے بحث نکلے گی کیا خیال ہے جتنا موٹی کی کپیسٹی ہو ہی نکلے گی وہ اللہ کو معلوم ہے کیا ہے اگر کوئی آپ کو مولانا کہے بھئی پڑھائی مت کرو تو پھر آپ آؤ اور کہو خلا مولانا نے یہ کہا ہے ہو ہی نہیں سکتا اچھی جواب نہ کرو ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسا کہے جو کہے گا یہ کہے گا کہ ماباب کی بدعا نہ لو آنکھوں کا جنا ہم نہ کریں دل کا جنا نہ کریں جسم کو بھی جنا سے دور رکھیں ورنہ عذاب کی جن لگی ہے اور قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ اور کیا کہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے پھر قرآن پاک حدیث پاک سے چلو ایک بات اور چنا دیتا ہوں کہ شاید ابھی بھی چہرہ آپ کا مجھے پسند نہیں ہے ساپ بات بتاؤں جو نہیں ہے کہ مجھے وقت لگاتا ہے تو میں تھارا دن آپ کا چہرہ ایسا ہی رہا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کہیں اور دیکھ رہے ہمارے کو یہاں تکلیف ہوتی اس لگا پر مجھے کہ میری اولاد ہیں اتنا سمجھا رہا ہے پران پاک حدیث پاک سے پھر بھی چہرہ آئے تھا پھر اس آپ کو جنہا حضرت باز لے گیا تھا جس نے فرمایا خبر بار اب اگر تمہارے گھر سے شکایت آئی کہ تم حسنے نہیں ہو مطلعاتے نہیں ہو اللہ وہاں نہیں ہے کیا پھر حضرت نے ان سے فرمایا کہ آج کے بعد جیسا فیوز نمون کیا ویسا کرنا اور الحمدللہ میری بات مانتا ہے ماشاءاللہ نبی تھی چہرے میں ابھی بھی فرق ہے دیان سن رہا ہوگا حسن رہا ہوگا اور اس کے دوست بھی ساتھ بیٹھے سنتے ہیں وہ بھی حسن رہے ہوں گے بھائی ہم کو یہ چہرہ چائل نہیں ہے باپ کی مرضی ہے حضرت والا رحمت اللہ بیٹھوں میں آتا تھا آخری برسوں میں تو حضرت والا کے پاس ایک آئینہ تھا حضرت آئینے کے ہاتھ مارتے تھے تو اندر سے ہاں 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 ہسنے کی آواز آتی تھی حضرت والا سب ہسر ہیں اور کوئی اگر ایسا ہوتا حضرت فرما دے بھائی میری آپ کی مناطبت ہے نہیں ہم لوگ جہسنے ہسانے والے ہیں ہسو اور ہساؤ رو رولاؤ موالا کی موقع فسو اور پھساؤ